اٹھ ہزار سیسسو روپیے کسی کی گرے ہوئے مل گئے اس کو اگر رکھ لے گا کوئی تو یاد رکھنا اس کے گھر میں درید راجہ کسی دوسرے کا پیسہ لالچ کر کے رکھ لینا بہت بڑا پاپ لگ جاتا ہے یہ پیسہ کال ہے مہا کال ہے اس لئے یاد رکھنا کسی کا پیسہ چورانا نہیں ہے لینا نہیں ہے محنت کا لینا ہے اور کسی کی محنت کو بھی مارنا نہیں ہے اس کو دے دینا ہے ابھی اگلے گاؤں سے بات ہوئی پرمود منڈل رام گھڑوان جہاں جانا ہے مجھ کو پرسو بولے گردیو ابھی اس منڈپ کا خرچہ ارتالیس ہزار دینا باقی رہا ہے یہ منڈپ کا مائک کا ویڈیو کا ٹرکوں کا ڈیزل کا پچیس نوپروں کا تو ہم نے کہا آج ہی بھید دو دو بولے آپ آؤگے تو کس ہاتھ میں دے دوں گا ہم نے کہا ہاتھ میں مت دو ساتھ میں دے دو بھے جو تم منڈپ والے خوص ہو جائیں گے تیل ڈالیں گے نوکروں کو بیتن دیں گے اس میں لفڑا کیوں پالتے ہیں بات کو دے دیں گے کیوں بات کو دیں گے پہلے دے دیں گے ڈیزل پہلے پڑے گا پیسہ بات کو دوں گے تو یہ بدھمانی تھوڑے پھٹ سے دے دینا ہے اور اور کسی کی مہنت کا پیسہ جو مارتا ہے وہ بکتی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا ہے کسی کا اُدھار لیا ہوا دھن جو واپس نہیں لگتا ہے اس کو بہت بڑا پاپ لگ جاتا ہے وہ کبھی اُنتی نہیں کر سکتا ہے اور کسی سے جو ادھک بیاج لیتا ہے وہ کبھی سوست نہیں رہ سکتا ہے زیادہ پرسنٹ بیاج لگا کر گریب لوگوں کو خوب دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ ماسک لگا دیا تو گے برباد ہو گیا گریب آدمہ تھوڑا دیابہاو رکھو اتنا پیسہ مت لو گریب ہے بیٹی کے بیوہ کے لیے ایک لاکھ تم سے اُدھار لیا ہے بیاج دے رہا ہے جب واپس کرے اسے بتا دو اگر ایک مہینے میں واپس کرو گے تو کیول ایک ہزار بیاج پڑے گا دو مہینے میں واپس کرو گے دو ہزار اور یدی آپ ایک سال میں واپس کرو گے تو سبھی لوگ لے رہے ہیں چار پرسنٹ تو میں لوں گا آپ سے ڈیڑھ پرسنٹ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے سہیو کرو پرہید سریس دھرم نہیں بھائی کنیا دان میں مدد کرنا بہت بڑے پن نکاں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ کنیا ایک ایسی پرانی ہے جس کو کسی کا سہارا چاہیے بینہ سہارا کیوں نہیں رہ پائے گی اس لئے کنیا کے بیواہ میں مدد کرنا چاہیے اور میں یہ بھی کہوں گا جن کے زیادہ کنیا ہے ٹینشن مت کرو مہاراجہ دسرت اور مہاراجہ جنک سے سیکھو راجہ جنک نے اپنی چاروں بیٹیوں کا بیواہ ایک ساتھ کیا تھا اور راجہ دسرت نے اپنے چاروں بیٹوں کا بیواہ ایک ساتھ کیا تھا ایک ہی بار میں بینڈ باجہ بجا ایک ہی بار جنریٹر چلا ایک ہی بار پوٹا کا باکر آپ پھوٹے اور یہ کئی بار اب مہمان سب کھا کھو لیے اور یہ کئی بار میں سب کھرچہ نپٹ گیا اور چار کا بیواہ نپٹ گیا اور چار کنیاں ہیں ہر سال تم تمبو بجاوت جائے رہے تم بوڑا تو تم برباد تو ہوئی جاؤ گے تمہارے بدھی نہیں بھگوان کی پتا جی سے سیکھ لو بھگوان راجہ تھے مہاراجہ دسرت چکرورتی سمرات تھے پھر بھی اس نے بدھی لڑایا چاروں بیٹے جمان ہو چکے چکے ایک ایک سال دو دو سال کا انتر کہاں ہے کھیر کھا کر پیدا ہوئی یہ ساتھم پیدا ہوئی تو چاروں سادھی کر دو ایک کی کروگے دوسرا للچاتا رہے گا پھالتو اور تیسرا ٹینسن میں رہے گا کہ ہمارے دیکھو کب کریں اور چوتھا جو ہے بے ہو سوئی جی پتا جی کے بدھی نہیں جب ساتھک بھراب رہی پیدا ہوئی تو ساتھم نپٹا ہوئی اور ادھر کنیاں بھی راجہ کشدھش راجہ جنک کے بھائی تھے ان کی کنیاں تھی اور راجہ جنک کی سیتہ سب کا ملا کر ایک ساتھ بیوا کر دیا کنیاں کو بھی ٹینسن ختم ہوگا نہیں تو منڈ بھی سوستی دیکھو ہمارا کب بیوا ہوگا اور سرتکیرتی سوستی ہمارا کب نمبر آئے گا اور یہ کی گھر میں پہنچ گئی سب بس آرام سے رہو جا کر انیک گھر ہو یا ایک گھر ہو لیکن اگر لڑکے لڑکی سادھی یوں کے ہو گئے ہیں تو ایک ساتھ کر دو آپ کا 80% خرچہ بچ جائے بدھمان بنو روز روز ٹنٹم مت پالو روز ڈھول بجا بچ جائے کہت کا ہوا کہیں بڑی لڑکی بھی آؤ ہے اگلے سال کا ہوا کہیں دوئی نمبر پھر تیسرے سال کہیں تین نمبر تمہارے نمبر ایک ختم ہوئی تا ایک ایوارم سب نمبر ختم ہاں ہوشیار بننا چاہاں رام لچمن بھرشت رغن کا بیوا ایک ساتھ بات کم خرچ میں فائنڈل کریں تو گھنیت لگاتے نہیں میں تو عرطساست پڑھا پڑ پوشٹ گریجٹ کیا ہوں عرطساست سے سولو ہی کلاس وہاں سکھایا جاتا ہے کیسے آدمی منتی کرتا ہے یہ سب گھنیت لگا کر کام کریں بیڑی مت پیو آپ اگر بیس روپے کی بھی بیڑی پیتے ہو تمہارے گھر میں دو تین لوگ بیڑی پی رہے ہیں ایک لوگ دارو پی رہے ہیں دو سو روپے نصہ ہو رہا ہے کتنے نصہ ہو گیا پتہ ہے آپ کو چھے ہزار مہینہ بارچھنگ بہتر ہزار سال دس سال میں سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ بیس ہزار نصہ چھوڑ دو تو پان سال میں ہی ایک کار نہ سکتے اگلے پان سال میں دو کمرہ بنا لکھ کے لگا دو یہ سنگ دیو کی کرپہ سے کار آئی ہے اور انہیں کرپہ سے کمرہ بنا اب تمہارے پاس نہ کار ہے نہ کمرہ ہے جو کچھ ہے تو انہیں گانجا ہے اور چلم اور بم بھولے لگا گولے اور سیو جی کی بوٹی ہے کبھی نہیں یہ چھوٹی ہے اور بات ہماری جھوٹی ہے یہی سب بتاتے رہو بھانگ کھاتے رہو کیوں کھاتے ہو بھانگ بھانگ کھاتے تو دال بھات کیوں کھاتے ہو چلو بھانگائی بھانگ کھاؤ جائے بھانگڑی نہ تھا دارو پیتے ہو اس کے اوپر پانی بھی پیتے ہو پچائے بھی پیتے ہو کافی پیتے ہو سربت پیتے ہو رس پیتے ہو دارو کیوں پیتے ہو مہلائیں دارو نہیں پیتی ہے یہ کون کمجور ہو گئی ہے سبھی مہلائیں بھوگدند ہے سبھی مہلائیں پہلوان ہے کمجور یہی لوگ زیادہ دکھ رہے ہیں ادھر ہم کا سب ڈاؤننگ دکھ رہی ہے اب ادھر زیادہ طاقت دکھ رہی ہے کیونکہ جب دارو پیو گے دارو تم پیتے ہو دارو تم کو پیتی ہے تم سوچتے ہو میں دارو پی رہا یہ غلط سوچ رہے ہو دارو تم کو پی رہی ہے دارو تمہارا دھن پی رہی ہے دارو تمہاری اجت پی رہی ہے دارو تمہارا سممان پی رہی ہے دارو تمہارے سواست کو پی رہی ہے دارو تمہارے سریر کو پی رہی ہے اور دارو تمہاری بدھی کو پی رہی ہے دھارو تمہارے ٹائم کو بھی پی رہی ہے دھارو تم کو بلکل کھوکھلا بنا رہی ہے اس لئے وہ دھمان بکتی کبھی شراب نہیں پیتا ہے جب پیتا ہے سام کو ایک گلاس دودھ بھی کر کے پھر سو جاتا ہے کیوں پیتے ہو داغو نسا میں کیوں رہنا چاہتے گوس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے کارڑ کیا ہے تو کہتے ہیں ٹینسن بہت ہے ٹینسن کیوں ہے ٹینسن کیوں ہے کام نہیں کروگے ٹینسن ہوگی پڑھائی نہیں کروگے ٹینسن ہوگی بچوں کو کنٹرول میں نہیں رکھوگے ٹینسن ہوگی اپنے لڑکے لڑکیوں کو کنٹرول میں بھی رکھو ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں لڑکیوں کو سمجھاؤ دوپٹہ ڈال کر رہو سہی کپڑے پہنو آدھے پھٹے کٹے لٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو کہیں ٹانگ کھللا کہیں پیٹ کھللا کیا جرورت ہے اس سے بیوچار بڑھے گا گلت کام ہوں گے پھر چلپوں مچے گی اجت جائے گی جرورت کیا ہے سوانگ ڈھاک کر رہو چریتر بنا کر رہو یہ بسے بھوگوں کیلئے جندگی نہیں ہے یہ سنسار میں منوسی کا جیون یہ سب لپڑا پچڑا کیلئے نہیں ملا ہے ارے منوسی کا جیون پانے کے لیے دیوی دیوتا ترستے ہیں منوسی کا جیون پانے کے لیے بڑے بڑے بھگوان ترستے ہیں اور منوسی کا جیون پانے کے لیے کیڑے مکوڑوں کی آتمائیں بھی تڑکتی ہیں وہ منوسی کا جیون پا کر کے تم پھینسن میں برباد ٹینسن میں برباد بیشن میں برباد دنیا کا بھوال کرنے برباد یہ سب کیا کر رہے ہیں منوسی کا شریر رام کو ملا تھا وہ بھگوان بن گئے منوسی کا شریر کرشن کو ملا تھا وہ بھی بھگوان بن گئے منوسی کا شریر کبیر کو ملا تھا وہ مہان سنت بن گئے مانوش کا شریر بدھ کو ملا تھا بدھ بھگوان بن گئے مانوش کا شریر شوامی مہابیر کو ملا تھا مہابیر بھگوان بن گئے اور مانوش کا شریر تم کو ملا تم دروہ بن گئے بدھو آدمی کہیں کہ ارے بھگوان نہ بن سکو اتنے مہان نہ بن سکو تو کم سے کم انسان بن کر کے جیو تاکہ تمہارا سمان بنا رہے جور سے تالی بجایا کرو کالی بجانیم کیا ہاتھ میں پھپولے پڑے ہیں چٹپر چٹپو کوئی کام ٹھیک ٹھاک نہیں کرتے ہیں اسے بجائے تم بھی بجاؤ مکھیا بجائے جلا پریشت سدس مونی جور سے بجائے کر بجائے اور بجائے بجائے دکھاؤ وہاں کرم کرو جس سے ٹیمسن نہ ایسی جندگی جیو جس میں بشن نہ وستر ایسے پہنو جس میں پھیسن نہ کام ایسے کرو جس سے ماتا پتا کو دھکھنا ماتا پتا ایسے بنو جس سے بچوں کا بھوش اور بھاگ بگڑنے نہ پائے دادا دادی ایسے بنو جس سے آپ کی گھر میں آنے والی جھرنیشن آپ کا گردان کرے آپ دنیا سے مر جاؤ چلے جاؤ لیکن پھر بھی لوگ کہیں کہ میرے دادا جی بہت مہان تھے آج ہم کہتے ہیں دنیا سے ہمارے چھوٹے گروہ گرومن دیو جی چلے گئے لیکن ہم کہتے ہیں کہ واسطہ میں بہت مہان تھے بہت مہنت ہی تھے دیپک بجھنے کے بعد اجالے کی قیمت پتا چلتی ہے آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کے مہت کا پتا چلتا ہے یاد رکھنا جب تک تمہارے ساتھ میں تمہارا گروہ ہے اس کے مہت کو تم اتنا سمجھ نہیں باتے ہو جب تک تمہارے اوپر تمہارے ماتا پتا دادا دادی کا ہاتھ ہے اس کی قیمت کو تم سمجھ نہیں باتے ہو جب تک کسی پتی کا ہاتھ پتنی کی اوپر ہے وہ سمجھ نہیں باتی ہے پتی کیا ہوتا ہے جب وہ سب سنسار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سسوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ میرے گروہ کی کیا لیلہ پرمپار تھی اور پتروں کو پتا چلتا ہے پتریوں کو کہ میرے ماتا پتا کی چھایا مجھ پر کتنی تھی اور پتنی کو پتا چلتا ہے کہ میرے پتی کا کتنا بڑا میرا ساتھ تھا یاد رکھنا اس لئے دیپک کی قیمت جب تک جل رہا ہے اسی سمیہ کرو بجھنے کے بعد اس کے اجالے کا مہت سمجھتے ہو جلتے ہی دیپک کی اجالے کا مہت سمجھو پتی کا مہت سمجھو پتنی کا مہت سمجھو گروہ کا مہت سمجھو سشوں کا مہت سمجھو پتر پتری کا بھی مہت سمجھو پتوہو کا بھی مہت سمجھو یاد رکھنا تمہارے گھر کا بچہ بچہ ناری سبھی مہت پرن ہے اور آپ کے گھر میں جتنے بھی بڑھے دادہ رہتے ہیں دادی رہتی ہے وہ بھی آپ کے گھر کی شوبہ ہے گھر کی شوبہ ہے اور گھر کے پہرے دار ہیں گھر کے رچک ہیں اور رچک کو سن رچک کہتے ہیں اور میں اس کو رچک کہتا ہوں بینا بیتن کے بینا کہے گھر بچاتے رہتے ہیں پسچے مچمپارنے میں میرا پروگرام تھا جن کے گھر میں ٹھائرا تھا ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے امنے کا بابا ستسنگ میں چلو بولے ہم گھر بچائیں گے گروہ جی سب بیٹے بہو گئے ہیں اور آپ کا سامان بھی ہے اور ہم ڈنڈا لے کر بیٹھے رہیں گے گھر کی رچھا کریں گے وہ دادہ دھن ہے دادہ اس لئے اپنے دادہ دادی کو ساس سسر کو بوڑے ماتا پتا کو سبھال کر رکھو کچھ نہیں کرنا ہے صبح اٹھنا ہے پیر چھو لینا ہے اور کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم سکھی ہیں اور آپ بہت سبھال لیتے ہیں دیکھنا بوڑے دادہ دادی بھی دھوڑ دھوڑ کر کام کریں گے بوڑی ساسو بھی اس ویٹ سے دھوڑ کر کام کرے گی سسر بھی کام کرے گا اور ماتا پتا بھی کام کریں گے بس پاؤں چھونا ہے اور پہلی چائے انہیں کو پھلا دو دوسری چائے بچوں کو اور تیسری چائے خود پیو اور نہ بچے تو پانی پیو اور کہہ دو جائے بجرنگ بلی نکل گئی دوسری گلی باس بوڑوں سے بھی کام لو اور سام کو پھر پاؤں چھو اور کہو آج بہت اچھا لگا پہنچیں گے کیا اچھا لگا بلے آپ کھیت میں گئے تھے وہاں بہت بڑی سرسو کٹا وہ اچھا لگا ان سے بھی کام لو سممان کر دو کھام کھا کی لڑائی مت کرو بگواز مت کرو بات مت لڑاؤ چڑ چڑ چڑی مت کرو آلشی مت بنو نکمے مت بنو یہ مت کہو کہ ہم پورے گھر کو روٹی بنا کر نہیں کھلا پائیں گے اتنی بڑی یہ جماعت ہے ست اتنا بڑا یہ ملیٹری گھر میں دس پندرہ لوگ ہم نہیں دے پائیں گے ہم دو ہمارے دو ارے پھالتو بات مت بول ارے تمہارے ماتا پتا ساس سسو جادہ سے جادہ پریوار میں دس لوگ ہیں تو دیورانی جٹھانی دو لوگ مل کے دس لوگوں کا بھوجن نہیں بنا سکتی ہو اتنا نکھرا کرو ہمارے پھالتو بکواس بنا رہی ہو اور سارا دھن جمین سمپتی سب کچھ ملا ہے اوہ ہلوائی کو تو کیول ہزار روپے ملا ہے اور تم کو تو سب کچھ ملا ہے پتی بھی ملا گھر بھی ملا کمرہ بھی ملا گائے بھینس بھی ملی گاڑی بھی ملی ساڑی بھی ملی اب پھر نکھرا کیوں اگر ہلوائی کے گھر میں ہوتی تو دن بھر پوڑی بیلتی تب نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں اہین نوٹنکی پھالتو کرتی